جی سٹوڈنٹس السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز آپ کو بخایت کی سر رسیب ہو رہے ہوں گے اور آپ ان کو سٹڈی بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے ایکزام کے تیاری کے اندر میں یقیناً ان لیکچرز کو یوز کر رہے ہوں گے اور اس کو صحیح طریقے سے سٹین بھی ساتھ ساتھ کرتے پر چلوائے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹھوڑی سی کچھ بات جو ہمیشہ کی طرح ہر لیکچر کے آغاز میں آپ سے ٹھوڑی سی چٹ چیٹ کی جا رہی ہوتی ہے میری قرار سے تو وہ چیز تھی تاکہ آپ اس سلسلے کو برقرار رکھ سکیں جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے چیزوں کو پروفلی ریسیب کرنا اور پھر ان کو لیکچرز کو سننا اور انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے تو پلیز ان سوالات کا مجھ سے یا جو بھی آپ کے پاس ٹوپک سے ریلیٹیڈ کوئیشن ہے وہ مجھ تک پہنچا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے ہیں آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہی نیٹورک کی کنٹینٹی کا ایک لاس ٹوپک تھا جو کہ یہاں پہ رہ گیا تھا رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نیٹورکنگ اور ڈیٹا کمینکیشن کے حوالے سے جو کورس کانٹینٹس آپ کے کریکلم کا آپ کے جو بھی کراچھو انیورسٹی کی طرف سے ایشو کیا جانے والا جو کورس کی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جو چیز ہے اس کو میں نے کمپلیٹلی اپنے اس نیٹورک کی ٹاپک کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی ہی سلسلے کا یہ ایک آخری لیکچر ہے جو کہ نیٹورک کے نام سے آپ کے کورس میں موجود ہے گا ٹھیک ہے ٹھیک تو اب ہم اس کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں تھنکنگ اینڈ ہوپنگ کہ جناب آپ نے وہ تینوں لیکچر اسی سیکوئنس میں سے نہیں ہوں گے جس طرح سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جس انداز میں جو لیکچر سے میں نے بنائے ہیں آپ لوگوں کو پریزنڈ کی ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے میں نے اس صدق یہی آپ سے کہا تھا کہ اس کو اسی سیکوئنس میں بیٹا سنگئے تھا ایسا نہیں کیجئے کہ لیکچر نمبر پور جو ہے وہ لیکچر پہلے سننی چھے لیکچر نمبر ثری جو ہے وہ بعد میں سنیں اور پھر سب سے آخر میں لیکچر نمبر ون تو پھر وہ جو آپ کے پاس اس نیٹورک کا کونسپٹ میں نے اتنی محنت سے آپ کے لئے جو دیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ کو کنفیوجن رہیں گے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس لیکچر کو اسی سیکوئنس میں سنتے چلیں گے جس طریقے سے میں نے نیٹورک کی بیسک ڈیفنیشن سے سٹارٹ کیا تھا اور آج اپنے اس لیکچر کو نیٹورک ٹپالوجیز کے اوپر میں اینڈ کروں گا تو آپ کو یہ جو لیکچر کی سیریز تھی نیٹورک کے کونسپٹ کو بہت تک آپ کے ذہنوں میں کلیر کر دیکھیں ٹھیک چلیں ہم آتے ہیں جناب آج کی ٹاپک کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک نیٹورک ٹپالوجی تو نیٹورک ٹپالوجی سے کیا مراد ہے جب آپ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ورڈ یہاں پہ آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہے ہیں وہ دو بھی ایک آپ کے پاس نیٹورک اور دوسرا جو ورڈ آپ کے پاس سکرین میں ڈسپلی ہو رہا ہے that is lead topology تو دو چیزیں ہم نے نیٹورک اور ٹپالوجی کے ان کمبنیشن میں سیکھنی ہے ٹھیک ہے نیٹورک جیسے کہ ہم نیٹورک کے ٹپک کو جب very initially دیکھیں تو وہاں پہ اس کونسپ آف نیٹورک کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے اور میں نے اس کو define کیا تھا وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے recall کرنے کے لیبل پہ میں ذرا تھا پھر بتا جاتا ہوں کہ نیٹورک کو ہم نے یہ سمجھا تھا یہ جانا تھا کہ جناب آپ دو یا دو سے زیادہ نوڈز کو جو واپس میں connect کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز جس کو نیٹورک کہتے ہیں وہ establish کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کر دیا ہے جب ہم نے یہ بولا کہ ایک حضرت layout ہم نے word استعمال کیا layout کہ جب ہم نے دو یا دو سے زیادہ devices کو آپس میں connect کرنا ہے تو اس devices کو ان نوڈز کو ان لائنز کو جب ہم connect کرنے کی بات کریں گے تو we need to have a layout کہ ہم اس کی کوئی نہ کوئی physical arrangement منائیں گے ان نوڈز کو ان کلائنز کو جو کہ نیٹورک کا حصہ بنیں گے جو کہ connection یا connectivities establish کریں گے تو ان کی کوئی physical arrangement بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے physically arrange ہوں گے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو یہ بات بولوں just to make you understand تبھی آپ نے experience کیا ہو cinema میں movies دیکھنے کا تو وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو اس hall کے اندر اس cinema hall کے اندر جو chairs کے arrangement ہوتی ہے وہ ایک different انداز میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک auditorium لوگ دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس chairs جو ہوتی ہیں وہ chunks کے اندر variable ہوتی ہیں بیچ میں راستہ ہوتا ہے اسی طرح جب آپ examination hall میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی chairs ہوتی ہیں لیکن ان کی physical arrangement کس اور انداز میں ہوئی بھی ہوتی آپ کے پاس کسی آپ meeting میں جاتے ہیں یا conference میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی chairs are still there لیکن ان کی arrangement different انداز میں ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے ہر جگہ پہ وہ chairs تو موجود تھی لیکن ان کی physical arrangement was different اور وہ جو ان کی physical arrangement ہے وہ اس particular scenario کو represent کر رہی ہے کہ کیا آپ کسی ایک movie hall یعنی کہ cinema hall یا theater کے اندر موجود ہیں کیا آپ examination hall میں موجود ہیں کیا کسی آپ meeting یا conference کے اندر موجود ہیں Looking at that particular physical arrangement آپ اس چیز کو realize کر رہے ہیں تو same as the case over here which is actually the core meaning of the ecology کہ ہم یہاں پہ جب network nodes کو physical layout کے اندر ایک physical arrangement کے اندر لے کر کے جاتے ہیں تو that means the topology اور ہم نے ان connectivities کو ایک خاص physical arrangement اندر arrange کیا اور ان کی جو arrangement that leads to the concept of topology اور all together جو چیز ہمارے سامنے آئی that is the network topology یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیول بھی ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں جناب اس کی definition سورہ سے read کرتے ہیں آپ کے لئے تو network topology refers to how various nodes devices and connections in a network are physically and logically arranged in relation to each other students clear ہوگے بات کہ ہمارے پاس وہ جو nodes وہ جو devices ہیں جن کے درمیان میں connections establish کیے گئے ہیں وہ کس طریقے سے physically اور logically ایک دوسرے کے ساتھ relate کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ relation میں آئے ہیں اور ان کی جو relation اور جو arrangement that leads to the concept of network topology کسی بھی جب ہم topology کو arrange کر رہے ہوتا ہیں تو there are several advantages and the disadvantages of that particular network topology depending upon the needs of the organization کہ جب ہم کوئی بھی یہ جو arrangement topology کا نام دینے کے لئے جا رہے ہیں it usually has its advantages and sometimes یقیناً some disadvantages two are there which is related to the physical arrangement of network topology تو equally disadvantages کو بھی phase کر رہے ہوتے ہیں اور ہم equally disadvantages کو سامنا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم topologies کو set up کر رہے ہوتے ہیں network topologies جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس topology concept کو ہمارے پاس topology ایک physical network topology establish کی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس logical network topology ہوگی ہے physical جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم network کو arrange کر رہے ہیں network کو establish کر رہے ہیں تو physical network topology کی اندر concern یا physical network topology refers to the connection and the interconnection connection and the interconnection between the nodes and the network یعنی nodes کے درمیان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری network سے ان کے درمیان میں connection اور interconnection کی بات کی جا رہے گی ہے using the cables and so on اگر آپ کے پاس ایک network ہے اور پھر ایک دوسرا network ہے اور ان دونوں networks کے درمیان میں nodes کو بھی connect کیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس networks کے درمیان میں بھی interconnection establish کیا جا رہا ہے physically تو اس topology کو ہم physical network topology کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی اب ہم آتے ہیں جناب اپنی اگلے point کی طرف which is actually the logical network topology logical network topology سے مراد کیا ہے it is just an abstract ایک سوچ ایک thought ایک thinking کا نام ہے جب ہم logical network topology جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جب ہم logical network topology کو establish کرنے کی بات کر رہے ہیں تو we mean to refer a conceptual understanding ہم اس concept کی بات کرتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ایک network کو arrange کیا جانا چاہیے اور کس طریقے سے جو data ہے وہ move کرے گا کس طریقے سے data جو ہے اس کو share کیا جائے گا ہم logically کہاں کہاں data کو place کریں گے وہ data centers کیسے ہوں گے جناب اور کس طریقے سے واپس میں interconnected ہوں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ network کے اوپر move کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جی؟ تو that gives us the concept of logical network topology physically تو آپ نے connect کر دیا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کا physical ایک implementation کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا logical concept بھی clear ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے logical network topology سے مراد ہماری یہی ہے کہ ہمارے پاس conceptual understanding کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ پائیں کہ how and why the network is arranged کیوں ہم اس physical topology کی طرف جا رہے ہیں کیوں اس specific network arrangement کو ہی accept کر رہے ہیں کیوں اس network arrangement کی طرف جا رہے ہیں جی اس سے میری مراد اس particular نیٹ ورک سے مراد میری یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس different types of network topology according to all requirements according to our organizational requirements یا ہماری جو اس assessment کے بعد جو ایک need create ہوئی ہے ایک topology establish کرنے کے حوالے سے وہ سارے کی ساری ہمارے ایک logical ایک understanding ہوگی جس کے basis کے پر ہم types of network topologies کو physically deploy یا implement کرنے کی بات کر رہے ہوں گے تاکہ data کو اس network کی اوپر physically move کر آیا جا سکے وہ source destination کی طرف ایک network سے دوسرے network کی طرف مووو کر سکے ٹھیک یا جی تو یہ آپ کے پاس logical network topology کی طرف جو ہے ہمیں لے کر جا رہا ہو آپ کو دونوں کو جو differentiate وہ پاپلی کر پائیں ہوں گے اور سمجھ پائیں ہوں گے کہ physical arrangement اور logical مرات کیا ہے ہمارے پاس conceptual arrangement of that particular network topology ٹھیک ہی تو ہمارے پاس جب ہم logically network کو arrange کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہی choosing the right topology for the company's operational model that increase the performance easier to locate false troubleshoot errors ٹھیک ہی اور ہمیں effectively resource management کے اندر مدد دے رہی ہوتی ہے جب ہم logically network topology کو design کر رہے ہوتے ہیں اس کے logical model کو properly understand کر پا رہے ہوتے ہیں اس logical model کو ذہن میں رکھتے وے آگے move کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی performance کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں faults کو settle down کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو minimize کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں proper allocation of resources کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا ہمارے پاس logical designing of topology کا حصہ رہتا ہے کیونکہ جب آپ نے وہ چیزیں logically understand کر لی fault tolerance کو بھی دیکھ لیا troubleshoot کو بھی دیکھ لیا resources کو بھی properly manage کر لیا اور پھر ہم اس model کو جو کہ logically ہم نے develop کیا تھا اب ہم اس کی physical implementation کی طرف جا رہے ہیں physically nodes کو آپ اس میں connect کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم ایک right topologies کو accept کرنے کی بات کر رہے ہیں design اور deploy کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ topology جو ہے وگر conceptual اور logical mode سے گزری بھی ہوگی تو وہ چیز بہت بہتر ہوگی بہت efficient ہوگی بہت smart ہوگی بہت smooth ہوگی اور وہاں پہ آپ کے پاس topology کو جب deploy کر دیا جائے گا تو وہ یقیناً ایک بہتر انداز میں آپ کو ایک بہتر چیز ایک effective communication جو ہے وہ provide کرنے کا ذریعہ one while ہوگی ٹھیک 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 چلیں students اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس وہی جو ہم بار بار ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چیز سکرین پر نظر آ رہے ہیں that is the basic types of network topology جی ہاں میں نے word basic کہا جناب اس کو سن لیجیے گا میں نے کہا basic types of network topology different books different writers آپ کے پاس different جو چلے کام کی books ہیں وہ آپ کو different topologies کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں اپنی books کے اندر writers اپنی books اندر different topologies کو highlight کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اگر آپ google کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ different topologies کے نام آپ کو سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس چند basic typologies topologies ہیں جو بیسکلی سمجھنے اور understand اور deploy کرنے پہ use کی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو we usually have four basic kinds of topologies چار basic kinds of topologies ہمارے پاس working ہیں جن کو we should understand and try to implement that topology in a physical environment ٹھیک پہنی جو ہمارے پاس topology اس سریز کی ہے that is the bus topology number one B U F bus topology دوسری topology جو ہمارے پاس جو اس سلسلے کا حصہ بنتی ہے that is the star topology S T A A R star topology تیسری topology جو ہمارے پاس اس نیکرو topology کا part ہے is the ring topology and the fourth one is the hybrid topology it's not the hybrid it's hybrid topology ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے چار network topologies کے اس وقت نام لیا ہیں starting from the one which was the basic topology number two was the star topology number three was the ring topology and number four was the hybrid topology چار ہمارے پاس basic topologies network کے حوالے سے اور اگر ہم دیکھیں یہ logical نہیں بلکہ physical topologies آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں سکرین کے اوپر ٹھیک ہے جی اب ہم start کرتے ہیں اپنے پاس اپنی پہلی topology کو سمجھنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں جناب اب اگر اس سکرین کے پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بس ٹپالوجی لکھا نظر آ رہا ہوگا اور میں پہلے چھوٹے سے آپ کو بفور موزنگ پورد میں آپ کے سامنے اس ڈائیگرام کو دسپلے کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس پہلے دائیگرام کو فگس کر لیجئے گا اور اس کو دائیگرام اپنی ذہنوں میں رکھے گا ٹھیک ہے تاکہ اب جب میں اس کو گریف کروں جب میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ڈائیگرام آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو آپ پروپرلی انڈرسٹین کر پہیں گے بس ٹپالوجی کے اوکر بیسک کس انداز میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ٹرائیول کر رہا ہوتا ہے یا اس ٹپالوجی پہ کس طریقے سے آپ کی ڈیٹا سگنلز جو ہیں وہ ڈیٹا پیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ڈائیگرام دیکھ لیا ہوگا چلی جو ہم آتے ہیں جناب اپنی اس بیسک بس ٹپالوجی کی ڈیفنیشن کی طرح ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس بس ٹپالوجی کو انڈرسٹین کریں اور اگر اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو بس ٹپالوجی کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک چیز ہم observe کر رہے ہیں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک سنگل کیبل ہے ٹھیک ہے ایک سنگل کیبل ہے اور اس سنگل کیبل سے تمام جو سسٹمز ہیں جن کو ہم پائنٹس کہہ سکتے ہیں جن کو ہم نوڈز کہہ سکتے ہیں وہ اس سنگل کیبل سے اٹیچڈ ہیں on the either side of that particular کیبل یعنی کیبل کے دونوں طرف دونوں جانب جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں اس کیبل سے سسٹمز کہہ لیجئے نوڈ کہہ لیجئے یا نیٹورک نوڈ کہہ لیجئے کمپیوٹر کہہ لیجئے ورکسٹیشن کہہ لیجئے وہ سارے کے سارے جو سنگل کیبل سے کنیکٹن ہے تو یہ جو کیبل جناب میں پاس جو سنگل کیبل that is the سنگل کیبل which is running from location A to location B یا ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کی طرف جو جا رہی ہے تو یہ کیبل جو ہے جناب اس کو ہم بیکبون کیبل کے نام سے بھی جانتے ہیں ہم اس کو بیکبون کیبل کے نام سے بھی جانتے ہیں جو ہے جو جس like بیکبون یاک کر رہی ہو یہ بیکبون کی نیٹورک کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اس کیبل کی ہیلٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی جی ہاں میں نے دوبارہ کہتا ہوں کہ نیٹورک کی جو آپ کے پاس پورا کا پورا جو بیکبون ہے اس کے اوپر آپ کے نیٹورک کی ہیلٹھ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ تو اس وجہ سے اس کو بیکبون کیبل کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو بھی ہمارا ڈیٹا ڈیٹا فلو ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی بیکبون کیبل کی پر فلو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی کیبل جو ہے وہ ڈیٹا کو پوروڈ کر رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیوٹس کے دنمیان میں جو کہ بس ٹپالوجی کا حصہ کو بھوٹ دے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے جناب اس کی ڈیفنیشن کو تھوڑا سا پڑ دیتے ہیں کیونکہ زہر چیز بات ہے پیپر بھی جین ہے اور ڈیفنیشن بھی ریکوائیڈ ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سرے ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں بس ٹپالوجی allows all the devices on a network along a single cable running in a single direction from one end of the network to the other end تو آپ کیا کی گئی وہی جیسے میں نے بھی آپ کو پیان کیا کہ جو بس ٹپالوجی ہے it allows the devices کونسے devices جو کہ network کے اوپر موجود ہیں all those devices جو کہ آپ کے پاس network کے اوپر موجود ہیں جو اس single cable کے ساتھ connected ہیں single cable کے اوپر cable کے اوپر ہونٹ اپ ہیں ٹھیک ہے جو ایک ڈیریکشن سے دوسری ڈیریکشن کی طرف جو cable جو ہے وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس cable کو جو کہ آپ کے پاس ایک ڈیریکشن سے two سے ڈیریکشن کی طرف from one part of the network to the other part جو ہے وہ جو move کر رہی ہے اس کو ہم backbone cable بھی کہتے ہیں اور the data flow on the network also flows the root of the cable moving in one direction جو بھی ہمارا data ہے وہ اسی cable پہ flow کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس کوئی بھی system کسی ایک پی سی سے کسی دوسری پی سی کو ڈیٹا بھیجن ہی بات کرے گا تو وہ اسی same backbone cable اسی same root کو استعمال کرے گا ڈیٹا پی سی کسی رکھ پہ ڈیٹا پر طریق مجھنے پہ جیسے آپ ہمارد میں سٹھوٹے سے اس کے ڈیوانٹیز کہ کس سٹھوہ ڈیوانٹیز کو دیکھ لیتے ہیں جیناب اس کے ڈیوانٹیز سے کیا مراد ہے جیناب یہ ڈیوانٹیز ڈیوانٹیز کو ہم کس طرح س کس طرح ڈیوانٹیز کی لیویل پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو best topologies are a good cost effective choice for smaller networks because the layout is simple چلیں پہلا بڑا sans advantage ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک simplest type of topology best topology is a simplest kind of topology to go for or to physically deploy یہ جو آپ کے پاس best topology ہے it is quite simple enough cost effective مقصد کیا ہے کہ cost effective کہ آپ نے ایک سنگل کیبل layout کو design کرنا ہے اس کو physically implement کرنا ہے ٹھیک ہے دی اور پھر آپ نے اس کو notes کو اس کے ساتھ اس backbone cable کے ساتھ اس کو arrange کر رہے ہیں اس backbone cable کے ساتھ اس کو arrange کر کے connectivity establish کریں گے تو definitely یا تو وہ کیبل آپ کے پاس coexil cable ہوگا جو ہے backbone cable act کر رہا ہے یا آپ کے پاس کسی category cat6 کا کیبل ہوگا یا پھر آپ کے پاس وہ fiber optic cable ہوگا جو کہ آپ کے پاس as a backbone استعمال کیا جا رہا ہوگا اور پھر ہم using these special kinds of cable connectors جیسے کہ ہم اگر category 5 category 6 کی بات کرتے ہیں cables کے حوالے سے جو copper based cables ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم RG45 connectors کے ذریعے cable کو ہم اپنے best topology سے connect کر سکتے ہیں جس کے دوسرے انکیوپس سسٹم ہمارا موجود ہوگا ٹھیک ہے جی اور ہم اپنے جیسے ہی اس RG45 والے cable کو ہم اس network سے connect کریں گے تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہم اس topology کا حصہ بن گئے ٹھیک چلے لیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے disadvantages of topology کی تو disadvantages of best topology کے اندرے دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا جو disadvantage ہمیں اس best topology کے نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ ایک single channel of communication ایک backbone جو cable ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور پورا کا جو network traffic ہے وہ اسی backbone cable کو استعمال کر رہا ہے for the movement from one location to the other location یعنی system one Sega system 10 کی طرف data جانا ہے یا system 30 سے system 40 کی طرف data جانا ہے system 1 سے system 22 کی طرف data جانا ہے یا پھر آنا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی link ہے ایک ہی backbone cable ہے جو کہ responsible ہوگا data کو send کرنے کا اور receive کرنے کا and to somehow unfortunately خدا نہ خاصتہ اگر وہ cable break ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا بلکل وہی ہوگا جو آپ کے ذہنوں میں آیا کہ پورا نیٹ ورک جو آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا advantage تھا جناب کہ cost effective ہے کوئی زیادہ cost نہیں لیتا آسانی سے deploy ہو جاتا ہے تو شکینا ہی سی بات ہے جب there are certain advantages تو ہمیشہ جو back bone cable تھا اگر وہ anyhow کسی بھی damage ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے جیسے کہ آج کل اگر آپ دیکھ 언제 ہم کم segur مو erd ہ pomp من ان اگر خی resp کچھ ہیں ٹائم کنزیومنگ جوب ہوگی کہ ہم ہم دوبارہ اس بیک بون کو صحیح کر سکے اور پھر ہم دوبارہ کنیکٹیوٹیز کو اسٹیبلش کر سکے ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے ہمارے پاس ڈیس اگلی ٹپالوجی چلے جب ہم آتے ہیں اپنی اگلی ٹپالوجی کی طرف which is actually the start topology جیہاں سکریپ کے پر جو ہمارے پاس دوسری ٹپالوجی میں ظرہا رہی ہے وہ ہمارے پاس ہی start topology start topology سے کیا مراد ہمارے پاس رہی جاتی ہے start topology کو اگر ہم دیکھتے ہیں start topology کے اندر میں سب سے پہلے just like the previous one میں آپ کے سامنے لیزر ڈائیگرام کو ڈسپلے کر دوں یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہمارے پاس star تو somewhat جی یہ کچھ ستارہ نہیں ہے جناب somewhat like star کی فارم میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ہم conceptually کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس جو nodes ہیں آپ کے پاس جو systems ہیں وہ آپ کے پاس اس طریقے سے جیسا کہ آپ screen کے کچھ دیکھ پا رہی ہیں جو تک اس طریقے سے آپ کے پاس ایک star model کے اندر ایک star type چیز کے اندر جو ہے physically جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیکا ڈائیگرام جو آپ کے پاس screen جیسا کہ display ہو رہا ہے یہ star like display آپ کو دے رہا ہے تو اس انداز میں آپ کے پاس جو network nodes ہیں وہ start quality کا حصہ ہوتی ہیں یا پھر start quality میں connected ہوتی ہیں اور ایک چیز بڑی central point کو note کیجئے گا آپ یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے جی تاکہ میں جب سمجھاؤں آپ کو تو آپ کو بہ آسانی understand ہو سکے چلیں star quality کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جیسا اگر topology ہے جی ہاں سب سے زیادہ commonly use ہونے والی جو ہمارے پاس topology ہے سب سے زیادہ جہاں smart topology کے level پہ just topology کو consider کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی level پہ ایک efficient communication provided کر سکتی ہے تو جب اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو all of a sudden جس topology کو deploy کرنے کا ہر organization سوچتی ہے تو وہ ہوتا ہے جناب star topology اچھا ایک چیز کی ذہن میں رکھئے گا کہ topologies کے level کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جناب پہلے بس آئی تھی topology پھر اس کے بعد star topology آئی پھر اس کے بعد ring topology آئی ایسی کوئی story نہیں ہے ایسا کوئی concept نہیں ہے تینوں topologies چاروں topologies exist کرتی ہیں جو topology ہم conceptually اس layout کو اس environment کو study کرتے ہوئے model کرتے ہیں ہم اسی topology کو اس particular requirement کو دیکھتے ہوئے اس organization کے لیے یا اس solution کو ہم design کرکے اسی particular topology کو اس environment میں apply کر رہے ہوتے ہیں تو sometimes آپ کے پاس start topology is effective sometimes آپ کے پاس bust topology effective ہوتی ہے اور sometimes آپ کے پاس ring اور hybrid جو ہوتی ہیں وہ topologies جو ہوتی ہیں وہ effective ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک topology ختم ہوئی تو پھر ڈوسی topology جو ہے وہ آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس کو ڈیپلول کرنا شروع کر ریا تھا ایسی کوئی معاملات نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلے جی اب ہم آتے ہیں اپنے start topology کے طرف تو start topology کا جو سب سے بہتر ایک سب سے بہتری چیز جو start topology کے حوالے سے consideratly جاتی ہے that is what کہ آپ کے پاس جتنی بھی network nodes ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس centrally located device ایک centrally located device ہے سکے ہیں میں دوبارہ سے figure آپ کے سامنے یہ diagram display کرتا ہوں اس screen کے پر آپ دیکھیں تو centrally located ایک device ہے جس کو hub لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب تو hubs نہیں ہوتے ایسی بات ہے آج کے زمانے کے اندر جو ہمارے پاس ہیں switches پائے جاتے ہیں اب ہمارے پاس ایک آپ شلی تکنولوجی ہے ٹھیک ہے جی تو centrally connected switch یا centrally connected hub ہوتا ہے centrally located sorry centrally located hub ہوتا ہے جس سے ہمارے پاس تمام کی تمام nodes جو ہوتے ہیں وہ centrally located device تو پوپر ایک ورڈ ہے میں device centrally located اس لئے استعمال کر رہا ہوں it can be hub it can be switch آئی بات سمجھ میں لیکن جس پر دیکھیں آپ کے سکے آپ آپ کے سامنے اور لرنگ پیس دیواز رہن میں رکھے گا کہ اب hubs are no more available ہمارے پاس جو اس وقت switches ہیں وہ ہمارے پاس right now start apologies کے اندل use کے جا رہے ہوتے ہیں latest technology کے حوالے سے switches کو بیس کرتے ہیں ہم start apologies کو design اور deploy کر رہے ہوتے ہیں تو centrally located جو device اس کو ہم switch کا نام دے رہے ہیں اس سے تمام کے تمام system جو ہیں وہ آفیس میں connected ہوتے ہیں using a twisted pair cable اور a fiber optic cable ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس سارے کی ساری جو management ہے وہ آپ کے پاس اس centrally located device یعنی کہ ہمارا start apology کا جو switch ہے it starts acting as a server ٹھیک ہے جی اور جو بھی ہمارے پاس جب data send کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ کے پاس اس centrally located device کے پاس آتا ہے یعنی switch کے پاس آتا ہے پھر switch کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جناب اگر computer number 1 نے کوئی message invade کیا ہے computer number کو لے گا اور پھر اٹھا کر کے ری ڈائریکٹ کر دے گا computer number کوئن device کیا ہوا ہمارے پاس اس data کو manage کس نے کیا اس centrally located device جس کو switch کا نام دے رہے ہیں اس نے کام سر انجام دیا پھر اگر کوئی system number 2 ہے system number 5 کے لئے data send کرنا چاہتا ہے system number 2 سے centrally located device data کو receive کرے گی اور 5 کی طرف redirect کر دیگی اور 5 8 کے لئے بھیجنا چاہیے تو 5 سے receive کرے گی اور system number 8 computer 8 PC number 8 client 8 workstation 8 جو بھی آپ نام دے ák دیکھ رہے ہیں پہ ہمارے پاس ایک concept on develop ہو رہے ہے چیزیں بہت آسانی سے manage بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ data جو travel ہو رہا ہے اس کے اندر data transmission میں بھی time بہت تک minimize مائز ہوگا بجائے اس کے کہ پہلے وہ ون پہ آتا پھر وہ ٹو پہ جاتا پھر ٹھری پہ جاتا پھر فور پہ جاتا پھر ٹوینٹی فائی پہ پہ پہنچتا تو نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا کو جو ٹریبل کرائے جا رہا ہے اتنی ساری نوڈ سے تو دیفنیٹلی ٹائم بھی تو کنزیوم ہوتا تو سٹارٹ اپالوجی دیپلائی کرنے سے کیا ہوا آپ کے پاس اس سینٹری لکیٹڈ دیوائیس نے وہ ساری ساری مینجمنٹ آپ کے لیے آسان کر دی دیٹا ٹرانسیمیشن سورسے دیسینیشن کی طرف آسان کر دی پوری جی پوری مینجمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی و سینٹری لکیٹڈ دیوائیس نے سمحال لے تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس سورس یعنی جہاں سے میسیج جہاں دیٹا جنریٹ کیا گیا ہے اور دیسٹیگیشن جس کے لیے جنریٹ کیا گیا ہے وہاں تک بہ آسانی پہنچ سکے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جناب آپ کے پاس ایک سٹارٹ اپالوجی اور سٹارٹ اپالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کے حوالے سے تو میں نے یہی کہا کہ سٹارٹ اپالوجی allows to conveniently manage the entire network from a single location یہ سب سے بڑے ایڈوانٹیج ہے پورا کا پورا نیٹوک ایک single location سے manage ہو جاتا ہے each of the node is independently connected to the central hub جہاں دوسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ہر جو device ہے ہر جو node ہے وہ آپ کے پاس independently centrally located hub سے connected ہو جاتی ہے آرام سے connect ہو جاتی ہے the network will continue functioning uneffected making the start ecology a stable and a secure network layout تو ہمارے پاس جو بھی centrally located device ہوتی ہے جب آپ کے پاس node اس سے connect ہو جاتی ہے تو start ecology کے case کے اندر اس network کو secure اور stable کرنے کے ذمہ داری بھیجی ہو ہے اس centrally located device جس کو ہم switch کہہ رہے ہیں اور right now ہمارے پاس advanced switches ہیں جو کہ ہمارے پاس layer 3 level کے switches ہیں جی ہاں layer 3 جس کے اندر security اور routing کی features موجود ہوتی ہیں جس آپ کی knowledge کے لئے میں بتا رہا ہوں تو وہ تمام کی تمام advanced management کے level پہ ہمارے پاس advanced switches available ہیں جو کہ ہمارے پاس stability اور security network کو provide کرنے میں اپنا route لے کا ذائے ہوتے ہیں چھیکے بھی چلیں جو ہم آتے ہیں سب سے پہلے disadvantages کی طرف before moving towards the third apology تو disadvantages کی جب ہم بات کرتے ہیں start apology کی تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس disadvantage کے لئے پہ اگر وہ centrally located device خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی وہ centrally located device وہ switch خراب ہو جاتا ہے وہ کسی وجہ سے پیٹ جاتا ہے وہ malfunctioning کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا مصد کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس پورا کا پورا ہو جائے گا پورا کا پورا نیٹورک جو ہے وہ down ہو جائے گا آپ کے پاس ہاں اگر start apology کے اندر اگر اس switch کی کوئی ایک node کام نہیں کر رہی کوئی ایک point کام نہیں کر رہا تو بھی کوئی فرق نہیں کرتا پورا کا پورا نیٹورک effectively چلتا رہے گا سکھ اس node کی درمیانی communication نہیں ہوگی لیکن جب اگر وہ پورا switch خراب ہو جاتا ہے تو ہی ہمارے پاس جو ہے وہ start apology جو ہے وہ بالکل آپ کے پاس کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی تو simple سی بات ہے کہ اگر وہ switch بیٹھ گیا تو پوری پوری start apology جو ہے وہ آپ کے پاس کسی کام کی نہیں رہے گی اور ہمارے پاس جو ہے وہ operative form میں available نہیں ہوگی ٹھیک ہے so now moving on towards the other topology which is the ring topology اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ring topology جو ہے آپ کے پاس ایک ring کی شکل میں available ہوتی ہے جس میں ہر device پچھلی device اگلی device سے connect ہوتی ہے اور ایک ring ایک circular ring form کر رہی ہوتی ہے اور اس ring topology کے اندر data جو ہے وہ clock wise direction کے اندر move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہر device کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو neighbors نظر آتے ہیں جگہ ہم بیچ میں دیکھیں تو آپ کے پاس ایک اس کا upward ایک neighbor ہے اور ایک اس کا downward neighbor ہے جا اگر ایک centrally located device ہے تو اس کا اس طرف بھی neighbor موجود ہے اور اس طرف بھی neighbor موجود ہے ہر device جو ہے وہ اپنے دو neighbors کو carry کر رہی ہوتی ہے اور ایک ring like architecture ایک ring like structure جو ہے وہ form کر رہی ہوتی ہے start sorry ring topology جو ہے ٹھیک ہے جی تو اس ring topology میں ہم ایک ring form کر رہے ہوتے ہیں ring conceptual ring ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایک enclosed ring کے شکل کے اندر آپ کے پاس ہر device دوسری device دوسری کسی سے اور آپ اس میں ایک close network کی form میں ring form کر رہی ہوتی ہے having two neighbors ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس ring topology تھی اور اس ring topology کے اندر جو data ہے وہ آپ کا clockwise move کر رہا ہوتا ہے ہاں اگر اگر ہم اس ring topology کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ ring کہیں سے break ہو جائے اگر ring آپ پر کہیں سے break ہو جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا آپ کا جو network ہے جو ring topology پر waste کر رہا ہے وہ down ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کو جو بھی data package ہیں وہ اس circular ring کے اوپر اس circle کے اوپر move کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا disadvantage کیا ہوا آپ کے پاس پھر ring اگر آپ کا کہیں سے spoil ہو جاتا ہے تو پورا network down ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جیسا کہ start apology میں اگر ایک موڈ خناب ہو جاتی تھی تو link rise رہتا تھا لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ring topology کی اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا bust apology کی تو اس کا ایک main disadvantage یہ ہے چیزیں manage ہو جاتی ہیں میں پھر میں کہہ رہا ہوں لیکن main disadvantage یہ ہے کہ یہ کہیں سے اگر اس کا جو ring یا وہ backbone table bust apology کے اندر تھوڑا سا spoil ہوتا ہے حراب ہو جاتا ہے چوچ جاتا ہے تو آپ کے پورا apology جو ہے وہ آپ کی down ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی؟ چلے جی؟ ہم آتے ہیں جناب اس ring topology کے بعد ایک اور topology کی طرف جو کہ میں نے لکھی ہوئی تھی جناب وہ تھی جناب آپ کے پاس hybrid topology ٹھیک ہے جی؟ hybrid topology سے مراد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جناب آپ کے پاس نام سے ظاہر ہے hybrid topology سے مراد کیا ہے ہمارے پاس combination of two or more topology یا please no down کر لیجئے گا hybrid topology سے مراد کیا ہے hybrid دو چیزوں پہ ہم بات کی جاتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ topologies پہ جب آپس میں integrate کیا جاتا ہے یعنی میں star اور ring کو connect کر کر دوں ring bus اور star تینوں کی connectivities بنا دوں یعنی آپس میں ایک topology کو دوسری topology سے جب link کیا جا رہا ہوتا ہے ایک topological network کو دوسری topology based network کو آپس میں hooked up کیا جا رہا ہے possible ہے کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی جب ہمارے پاس حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس topology کا نام hybrid topology کے نام سے ظاہر ہوتا ہے سامنے آتا ہے اور ملتا ہے تو definition کیا بن جاتی ہے combination of two or more topologies کم سے کم سے دو چاہیے ہیں نا جناب اور more آپ کے پاس star bus اور ring ہو سکتی ہے آپ کے پاس تو یہ جو آپ کے پاس ایک سے زیادہ topologies کی جو combination ہوتی ہے for the purpose of sending and receiving the data ٹھیک ہے جی تو جب ہم ایک سے زیادہ topologies کو آپس میں connect کر رہے ہوتے ہیں تو we come across a new type of topology which is called the hybrid topology اور پھر ہم اس concept کو تھوڑا سا کر advance point کے اندر لے دکھاتے ہیں تو جو ہمیں concept ملتا ہے that leads to the world wide web www کا جو concept ہے وہ ہمارے پاس establish ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا مختلف networks ہیں organization کا اپنا network ہے وہ آپ کے پاس ایک اور world آپ کے ایک local physical environment سے نکل کے router based communication پہ اوپر جا رہا ہے اور پھر data نے وہاں سے باہر سے آپ کے network سے اندر آنا ہے آپ کے network سے world wide web کی طرف جانا ہے internet cloud کی طرف جانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے topologies تو ہوں گی نا مختلف جکوں پہ مختلف topologies ڈیپلائی ہوئی ہوئی ہوں گی اور topologies کو آپس میں connect بھی کیا گیا ہوگا جیسی organization کو آسانی لگے ہوگی اس نے اپنی requirement کے مطابق topology ڈیپلائی کی ہوگی اور اس topology کو ہم نے ایک topology کو دوسری topology سے connect کیا ہوگا جی ہاں جب بار آئی ایک topology کو دوسری topology سے linked up کرنے کی تھی topology established with that is the hybrid topology so that was all for today i hope topology والی چیز کو ہم سمجھ پائیں ہوں گے اس lecture کو please ضرور دیکھ لیجیے گا diagram بس سمپل رکھے گا آپ اس کو بڑی سمپل اور بڑی آسان الفاظ میں میں نے جو آپ کے پاس write it provide کیا ہے اس کو میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اپنی exam requirements کو بھی fulfill کرسکے ہیں اور بہ آسانی اس lecture کو جو آج ڈیولیور کیا گیا ہے topology کے حوالے سے وہ understand بھی کرسکے ٹھیک ہے جی تو i hope اب آپ کو نیٹ ورک کے concept completely سمجھ میں آگے گی ٹھیک ہے جناب کیونکہ this ہم نے نیٹ ورک والی چیز کے نیٹ ورک کے حوالے سے جو بھی topics تھے اس کو ہم نے completely cover کر لیا ہے اور تمام کی تمام ہم نے understanding networks and data communication کے حوالے سے جو basic requirements ہم نے اس کو fulfill کر دیا ہے ٹھیک ہے جی i hope یہ interesting رہا ہوگا انشاءاللہ والعزیز اب آپ سے next lecture میں ایک نئے topic کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹھیک ہے جی take care of yourself انشاءاللہ والعزیز پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ